محلہ دیوستان محلہ دیوستان ہر دن کسی نہ کسی روپ میں اہم ہوتا ہی ہے اور آٹھ مارچ پورا وشو انتر راشتری یا محلہ دیوستان کے طور پر مناتا ہے محلہ دیوستان کی شروعات ویسے تو 1909 میں نیو یورک سے ہوئی تھی لیکن 1975 میں سنیوکت راشتر سے اسے انتر راشتری یا دیوستان کے طور پر مانیتا ملی تو بات یہی سے شروع کرتے ہیں کہ کیا صرف ایک ہی دن آدھی آبادی کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے بلکہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آدھی آبادی یعنی محلاؤں اور بیٹیوں کو سشکت کرنے کے لیے ہر پل ہمیں آگے بڑھنا چاہیے انہیں کمزور مان کر ان کا سہارا بننے کی بجائے انہیں سماج میں برابر کی بھاگیداری نبھانے کا موقع دینا چاہیے آج جب وشو بھر میں تمام شتروں میں بھارت کی بیٹیاں پرچم لہر آ رہی ہیں تو ایک سچ یہ بھی ہے کہ کئی بیٹیاں دہیز کی آگ میں جلائی جا رہی ہیں جہاں بیٹیوں کے ذریعے ونش بڑھنے پر خوشیاں مناتے ہیں تو انہیں بیٹیوں کو کوک میں مار ڈالنے جیسا گھنونا کام بھی ہو رہا ہے اسی سماج میں کئی بیٹیاں اپنے پتا کا سہارا بنتی ہیں تو کئیوں کو گھر کی دہیز کے بھیتر گھٹ گھٹ کر جینا بھی پڑتا ہے اب سوال یہی کہ آخر ہمارا سماج مہلاؤں اور بیٹیوں کو لے کر کم بھیر کتنا ہے کیوں مہلاؤں کے حق کو احسان کا نام دیا جاتا ہے کیوں ان کی ترقی کو الگ چشمے سے دیکھا جاتا ہے کیوں آج بھی اتنی بندشوں میں مہلہ رہنے کو مجبور ہے کامکاجی مہلاؤں کی بات کریں تو دوہزار اٹھارہ کے ایک سروے کے مطابق بھارت میں مہلاؤں کو پرشوں کے مقابلے انیس فیصدی کم سیلری ملتی ہے جبکہ آدھی آبادی کہی جانے والی مہلاؤں کی نوکریوں میں بھاگیداری سو پرش کرمچاریوں پر ماتر چھپیس کی ہے دیش میں قریب 60 فیصدی مہلائیں بھید بھاو کا شکار ہوتی ہیں ایک مطق یہ بھی ہے کہ ماں بننے کے بعد وہ کامکاجی مہلاؤں آگے نوکری پیشہ والا کام نہیں کر پائے جبکہ وہی ایک مہلاؤں پورے پریوار کی ذمہ داری اپنے اکیلے کندھے پر اٹھاتی ہے راجنیتی سے لے کر کھیل منورنجن سے لے کر ویجیان چکتصہ سے لے کر سماج سیوہ اور سینہ سے لے کر شکشہ تک ہر کشیتر میں مہلاؤں نے اپنا پرچم لہرائیا ہے کہتے ہیں یتر ناریست پوچھانتے روانتے تطر دیوتا یعنی جہاں ناری کا واس ہوتا ہے وہاں دیوتا نواز کرتے ہیں باوجود اس کے آدھی آبادی کا ایک سچ یہ بھی ہے کہ آج بھی مہلاؤں کو خود کو سرکشت رکھنے آگے بڑھنے اور سابط کرنے میں کئی چنوٹیوں کا سامنا گھر سے لے کر باہر تک کرنا پڑتا ہے اور آج چرچہ اسی بات کی کریں گے بیورو ریپورٹ زی میڈیا آج وشو مہلہ دیوست ہے آج بات کریں گے مہلہ سشکتی کرن کی اور ساتھ ہی مہلاؤں کے جذبے کی راجستان کی مہلاؤں نے ہر شیتر میں نہ کیول راجعہ کا بلکہ دیش کا نام بھی روشن کیا ہے آج ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں دیش کی پہلی مہلہ دکاری اور راجستان کی اس پہلی مہلہ سے جس نے ماؤنٹ ایوریس کو فتح کرنے کا اتحاس رچا ہے پیش ہے ایک رپورٹ یہ ہے جنجنو جلے کے مکندگڑ کی رہنے والی نیویدیتا چودھری نیویدیتا کی نام جو ریگارڈ اور اتحاس درج ہے وہ سالوں تک یواؤں کو خاص کر مہلاؤں کو پریرنا دیتا رہے گا نیویدیتا نے ماؤنٹ ایوریس پر تیرنگا فہرانے کا کارنامہ کر دکھایا ہے دو ہزار آٹھ میں ایئر فورس جوائن کرنے والی نیویدیتا نے یہ ریکارڈ دو ہزار گیارہ میں بنایا تھا سن دو ہزار آٹھ میں میں نے انڈین اے فورس جوائن کیا ایز ایک ایڈٹ اے فورس اکیڈمی ڈنڈیگل ہیدراباد میں پھر وہاں میری ڈیر سال کی ٹریننگ ہوئی اس کے بعد میں میں ایز ای فلائنگ آفیسر کمیشن ہوئی انڈین اے فورس میں تو آج انتناسٹی محلہ دوس ہے اور اگر پردیش کی بات کی جائے تو کئی محلہوں کا سممان بھی آج کیا گیا ترہ ترہ کے کارکرم ہر ایک شیطر میں بہترین کارکر کرنے والی محلہوں کو آئیوجد کر سممانت بھی کیا جا رہا ہے آج کا دن محلہوں کے لیے بہت خاصی کیونکہ آج ہی کا دن انتناسٹی محلہ دوس یعنی بھارت ہی رہی بلکہ پورے دیش میں محلہوں کے سممان کے لیے جس طرح سے آج کے پریویش میں محلہوں کا جو دور لگاتار چل رہا ہے ہر شیطر میں محلہیں پرشوں سے کندے سے کندھا ملا کر لگاتار آگے بڑھ رہی ہیں اسی کا ایک ادھارن ہے آج ہی کا دن کیونکہ محلہوں کے سممان کے لیے انتناسٹی ہے محلہ دوس منائے جاتا ہے لیکن اگر آج کی تصویر کی بات کی جائے دو تصویریں کیا محلہیں آتمندر پر ہو پائی ہیں جس محلہ سرشکتی کرن کی ہم بات کرتے ہیں کیا وہ آدھی آبادی آج کے سمیے میں شہروں کی جو تصویر ہے کیا وہ گاؤں میں بھی اسی آدھی آبادی کی دیکھنے کو ملتی ہے کیا محلہیں گاؤں سے تعلقات رکھنے والی گرامین پریویش سے تعلقات رکھنے والی بھی اس طرح سے لگاتار آگے بڑھ رہی ہیں آج اسی پریویش کی بات کریں گے ہمارے ساتھ تمام گیس جڑیں گی وہ بھی اپنی رائے یہاں پر رہیں گی کہ آخر آدھی آبادی کا سچ ہے کیا اوچھلی اسی پریویش کی بات کرتے ہیں چرچہ کے لیے عدیفور سے سوشلسٹ ہے مایا کمپٹ وہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں ان سے باتشریت کر لیتے ہیں مایا جی سب سے پہلے سواگت ہے آپ کا زی راجستان پر اور آپ سے سوال لوں اس سے پہلے انتراسٹی مہیلہ دیوست کی آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے مایا جی اگر آپ کو بھی میری طرف سے بہت بہت شب کامنا ہے آج کی اگر بات کی جائے بات مہیلہ دیوست کا موقع ہو انتراسٹی مہیلہ دیوست کا موقع ہو آٹھ مارچ کا دن ہو تو مہیلاؤں کی ادھکاروں کی سممان کی ان کی آتمندر بھرتا کی بات ہوتی ہے آج کے سمیے میں آج کے دور کی اگر بات کی جائے تو آدھی آبادی کا جو سچ ہے وہ آپ سے ہی جاننا چاہیں گے آپ کے اوپننگ کومنٹ کے ساتھ مہیلاؤں میں انت شکتی ہے وہ پورے گھر کو سنبھالتی ہے پریبار کو سنبھالتی ہے اور سماج کو سنبھالتی ہے بچوں کو شکشت کرتی ہے آگے بڑھاتی ہے اور ہر کام میں اپنا یوگدان دیتی ہے پر یہ بھی سچ ہے کہ اتنا سب کرتے ہوئے بھی جو اسطان اس کو آج تک میں ملنا چیئے تھا وہ نہیں مل پایا ہے اس کے پیچھے بھی کئی کارن ہے مہیلہ خود کو اتنی شکت ہوتے ہوئے بھی پہچان نہیں پائی ہے ان کو اپنی پہچان بنانے کی اپنے بارے میں سوچنے کی اور اپنی سکتی اور سامرتھے کو سماج میں بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے سماج آگے جب بڑھے گا جب مہیلہیں شکت ہوگی وہ چاہے گھر میں ہو چاہے کام کے ڈیسیزن لینے میں ہو یا پھر بہار کے کاریوں میں ہو کیونکہ اس کے لئے پڑھا لکھا ہونا بہت جروری ہے جب انسان مہیلہیں پڑھ لکھے ہنشیار ہو جائے گی تو ان کے ایک دو آنکھ کی جگہ چار آنکھیں ہو جاتی ہے ایک تو گیان کی آنکھیں ہو جاتی ہے اور ایک ریل ویویک کی آنکھیں ہوتی ہے ویویک مہیلہوں میں جاگرت ہوتا ہے تو ویویک جاگرت ہوتا ہے اسی لئے وہ ڈیسیزن لینے میں منیجمنٹ کرنے میں گھر کو چلانے میں اور کیسے کیا کرنے میں وہ شکشم ہوتی ہے تو ان میں انمت شکتیاں ہوتے ہوئے بھی ان کا اپیوگ ابھی سماج میں نہیں ہو پایا ہے سماج میں ان کا اپیوگ کرنے کے لئے ان کی شکشہ جروری ہے اور شکشہ کے ساتھ ساتھ ان کا آگے بڑھنا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ وہ کئی شطروں میں آگے بڑھ کے کام کرے گی اور سماج میں مہیلہ دیوش سہی معینے میں پھر مہیلہ دیوش ہوگا ابھی گرامین شطروں میں ہم بات کریں تو گرامین شطروں میں مہیلہیں کافی پچھڑی ہوئی ہے ان کو کیا ہے کہ پرشوں کے برابر حق نہیں ملتے ہیں چاہے آپ سیلیری کی بات کہیں یا پھر کوئی کام میں کہیں ابھی دیکھ لیجے کہ مان لیجے کہ کوئی کام کا جی مہیلہیں ہیں جو مزدور کلاس میں ہے تو ان کے مزدور کو پیسہ زیادہ ملے گا اور مہیلہ مزدور کو کم ملے گا اور پورے دن کام کر کے آٹھ گھنٹے میں وہ برابر کرتی ہے پھر بھی مہیلہوں کو اس کے برابر کا حق نہیں مل پاتا ہے پھر بھی کیا ہے کہ وہ اس کے لیے لڑنی پاتی ہے کیونکہ سنگٹھت نہیں ہے مہیلہوں کو ایک سنگٹھت ہو کے اور اپنی شکتی اپنے آپ میں پیدا کرنی پڑے گی اس کے لیے کئی باتیں ایمپورٹینٹ ہو سکتی ہے جیسے شہر ہے شہر میں تو پھر بھی میلہوں کو برابری کا حق ملتا ہے اور ملتا ہے آگے بڑی ہے کئی شہطروں میں یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں کہ کام نہیں بڑا ہے آگے بڑی ہیں کئی شہطروں میں وہ چاہے سماسیوا کا شہطر ہو یا پھر چاہے ایڈیوکیشن کا شہطر ہو یا پھر چاہے اس کا نوکری پیسہ یا کئی بھی آئی ایس آفیسر مگرے سب بنی ہے پرانتو آج میلہ چاند تک بھی پہنچی ہے کلپنا چاولہ جیسے پہنچی ہے پھر بھی جو ریشو ہے وہ ہم اس کو سیفیشنٹ نہیں کہہ سکتے میلہوں کی جو شکتی ہے اس سے اگر پورا فائدہ ملے تو اپنا دیش اتنا آگے بڑھ جائے اور سنسار بھی آگے بڑھے اس کی جو گروت ریٹ ہے ہر چیز ہے بچے بھی تو سنسکاریت کم ہوئیں گے جب میلہ سنسکاریت ہوگی تبھی اپنے بچوں کو سنسکاریت کر پائے گی جب وہ پڑھے لکھی ہوگی وہ صحیح منیجمنٹ سکھائے گی صحیح کام سکھائے گی بجے بھی یہ ہے کہ راجستان میں خاص طور پر بالکہ شکشا کو بڑھا دینے کے لیے لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے ترہ ترہ کی ابھیان بھی چلائے جاتے ہیں لیکن کیا جو منصوبے ہیں سرکار کے پریشاستان کے وہ پہنچ پاتے ہیں لوگوں تک اس حقیقت پر بھی آپ سے باتشیت کریں گے لیکن ادائپور سے آپ ہمارے ساتھ جڑک ہوئی ہیں ادائپور زلے کی کیا کچھ تصویر ہے یہ درشکوں کو دکھاتے ہیں آج انتراز مہیلہ دیوز کے موقعے پر ان مہیلہوں کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے دم پر سماج کو نئی دشا پردان کی کچھ ایسا ہی کرنے کی منمی ٹھانی ہے ادائپور کی ایک مہیلہ نے جس نے مہیلہوں کو سواستے کے پرتے جاگروک کرتے ہوئے انہیں سینیٹری نیپکن کا استعمال کرنے کے لیے بھی پیریت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے ایک ریپورٹ دیکھیا آج ہم بات کر رہے ہیں ریل لائف کی ایک ایسی پیڈ مومن کی جو خود تو انپڑ ہے لیکن سیکڑوں مہیلہوں کو جینے کا سلیکہ سکھا کر انہیں جاگروک کرنے کا کام کرنے میں لگی ہوئے ہیں جی ہاں ادائپور کے رامنگر کچھی بستی میں رہنے والی لارڈ لوہار اپنی بستی کے ساتھ آدیوہ سی انچل کی مہیلہوں کو پیریٹس کے دوران سینیٹری پیڈ کی استعمال کرنے کے لیے جاگروک کرنے کا کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ ہی لارڈ مہیلاؤں کو سستے سینیٹری نیپکن بنانا بھی سکھاتی ہیں میں نے یہاں پر 3-4 سال پہلے دیکھا کہ یہاں کی لڑکیاں عورتے جو بازار کے ویسپر وہ خرید نہیں پاتی ہے کیونکہ پیسو کی وجہ سے تو پھر ان کی مجبوری دیکھ کہ میں نے ان کو یہی سکھایا سینیٹری پیڈ بنانا سینیٹری پیڈ ہاتھ سے بنا کر یہ عورتے خود یوز کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی گریب مہیلائے ہیں جو میں گوگوندہ سرادہ چاوان ادھر میں ٹریڈنگوں پہ گئی ہوں تو آدھیواز سینیٹری پیڈ خرید نہیں پاتی ہے ان کو بھی میں نے بنانا سکھایا سینیٹری پیڈ پیڈرز کے دوران سکول نہیں جا پانے کا پتا چلا تو لارڈ نے گھر پر ہی انہیں سینیٹری نیپکن بنانا سکھایا اور پھر انہیں استعمال کرنے کے لیے جاگرک کرنے کا کام شروع کیا اب تک لارڈ پانسو سے زیادہ مہیلاؤں کو سینیٹری نیپکن بنانا سکھا چکی ہے پہلے ہم یہ یوز کرتے تھے بارد والے کپڑے تو ہمیں جدہ کمپورٹیبل نہیں تھے اس کے وجہ سے ہم اسکول نہیں جا پاتے تھے پانچ دن تک چھٹی لینے پڑتی تھی جانا آنا بھی نہیں ہوتا تھا در لگ رہیتا تھا کئی کچھ ہو جائے گا کچھ داگ دبے لگ جائے گے پھر یہ ہمیں کمپورٹیبل لگا اس سے بعد ابھی اسکول چھٹی بھی نہیں لینے پڑتی جانا آنا بھی جا سکتے یہ مارگیٹ سے خرید کے لاتے تو اس کی بیماری لگتی تھی اور پیسے بھی ہمارے پاس میں ایتنی ہو پائے ہم لوگ مارگیٹ سے خرید کے لاتے اس لئے ہم لوگ گر کے ہی کپڑے ہیں گر سے سیلتے ہیں اور گر پہ ہی ہوت لیتے ہیں پہلی گورتے سرما تھی کہ کیسے لگائیں کیسے کیا کریں چلنے پھرنے میں دکت آتی تھی سکانے میں سی دکت آتی تھی اب مہلا کو بولائی تو اپنی چیز ہے دیسے سرما نے کیا فائدہ ہم کھلے میں سکائیں پرمپرا کی ریت یہ تو کھلے میں سکائیں دھویں اچھی طریقے سے اچھی طریقے سے لگائیں تو ہم کو دکت نہیں ہوگی تو کوٹن کا کپڑا سے یوچ کرتے ہیں تو یہی لگاتے ہیں ہم بھی لگاتے ہیں دوسروں کو سکاتے گی اس کو لگاؤ تو بیماری نہیں لگے گی سواستے کی پرتی مہلا کو جاگرک کرنے کا بیڑا اٹھانے والی لارڈ لوہار آج پیٹ وومن کے نام سے جانی جاتی ہے گریب مہلا کو سواستے کی پرتی جاگرک کرنے کا ان کا یہ سفر لگاتار جاری ہے لارڈ لوہار کے اس پریاس کے لیے زی میڈیا پریوار بھی انتراشتری مہلا دیوز پر انہیں سلام کرتا ہے ادھے پور سے آویناش جگناوت کے ساتھ بیوار ریپورٹ زی میڈیا ہشریہ سہیوگی پریہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں پریہ بلکل تو آج انتراشتری مہلا دیوز ہے اور آج مہلا دیوز ہم واقعی منا رہے ہیں لیکن ہمارے دیش کی مہلا ہے جس طریقے سے ہم مہلا سرشکتی کی بات کرتے ہیں ساکشتہ کی بات کرتے ہیں اور ادھکار حق کی بات کرتے ہیں کیا واقعی وہ حق وہ ادھکار ان تک پہنچ رہا ہے سرشکت ہو رہی ہیں مہلا آئیں بلکل اور اسی پر چرچہ کے لیے مایا کنبھل جی سوشلسٹ عدیپور سے تو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہی جیپور سے بھی ہمارے ساتھ دو گیس جڑ چکی ہے سندرہ بین بزنس لمن یہ بھی ہمارے ساتھ جڑی ہیں اور اس کے ساتھ ہی لالیتا مہروال ہے ایڈوکیٹ ہے جیپور سے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے مہم بہت بہت سواغت ہے آپ کا زی راجستان پر اور سب سے پہلے انتراز کے مہلا دیوست کی آپ کو دھیر و شکہ آپ کو بھی بہت بہت شکہ منا ہے ٹھیک ہے لالیتا مہروال سب سے پہلے آپ سے ہی میں سوال لینا چاہوں گی ایڈوکیٹ ہے اگر آج کے دور کی بات کی جائے الگ الگ شیطروں میں چاہے وقالات ہو یا پھر بزنس ہو الگ الگ شیطروں میں کھیلکود میں اگر بات کر لی جائے شکشہ کے شیطر میں بات کر لی جائے مہلاؤں کو آگے بڑھانے کے لیے ستت پریاس لگاتار کیے جا رہے ہیں ایک کے بعد دے کا بھیان چلائے جاتے ہیں کیا کچھ لگتا ہے آج مہلہ دیوست پر یہی جاننا چاہیں گے کیا وہ تمام جو منشا ہے وہ لوگوں تک پہنچ پا رہی ہے آپ خود ایک ایڈوکیٹ ہے شکشت مہلہ ہیں تو آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں آج کے اس سچ کو اس ستتیک دیکھیں آج سب سے پہلے تو میں مہلہ دیوست کی سبھی کو شب کامناہ دینا چاہوں گی سبھی میری بہنوں کو اور دوسری میں بتانا چاہوں گی کی واسطہ میں ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں ایڈوکیٹ ہوں اور تو سماج میں جو ہو رہا ہے مہلہوں کے ساتھ میں اور مہلہیں کہاں تک آگے بڑھ رہی ہے وہ بھی پتا چلتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھتے ہوئے کہ کافی چینج آیا ہے پہلے سے آج مہلہیں انمکت روپ سے اپنا پروفیشن چن رہی ہے اور اپنا کام کر رہی ہے چاہے وقالت کے پیشے میں ہو چاہے کسی انیہ جوب میں جو وہ چاہتی ہیں وہ کر رہی ہے تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے میرے کو دیکھتے دیکھ کر کہ مہلہیں سکشت ہو رہی ہے اور کھلے روپ میں مطلعہ اپنا جو نیڑنے ہیں وہ لے رہی ہیں اور اپنا شیطر اپنے پسند سے چن رہی ہے چلے بلکھول اور کوشش بھی یہاں پر لگاتار یہی کی جاتی ہے کہ جو مہلہیں ہیں انہیں آتمندر بھر بنایا جا سکے اور ایسا نہیں ہے کہ تصویریں بدلی نہیں ہیں تصویریں بدلی ہیں آج سے دس سال پہلے کی تصویریں کچھ اور تھی بیس سال پہلے کی تصویریں اور تھی اور لگاتار جو مہلہیں ہیں وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے سندرہ بین جی اب بزنس ومن ہیں اگر بزنس کی بات کر لی جائے تو پہلے کے دور میں مہلہیں بدلی ہیں آگے بڑھی ہیں اور بزنس کے شیطر میں بھی اپنا ہاتھ آزمانے لگی ہیں تو آپ کیا کچھ دیکھتے ہیں اس شیطر میں مہلہوں کے یوگدان کو مہلہوں کے استطیق کو آج کے سمیمے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آج کل بزنس میں سب سے زیادہ لیڈیز میں سیلف کانفیڈنس ہوا ہے سیلف کانفیڈنس بھی ہے اور ان کو فریڈم بھی ملی ہے کام کرنے کی پہلے لیڈیز کو اتنی ایک پریڈم نہیں تھی کام کرنے کی اور گھروں سے باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی لیکن ابھی تو شادی شدہ ہوں چاہے وہ آن میریڈ ہوں ان کے پیرنس بہت سپورٹ کر رہے ہیں مہلہوں کو اور جتنا کانفیڈنس ان میں اب ہے پہلے نہیں تھا پہلے وہ باہر جانے سے گھپراتی تھی رات کو لیٹ آنے سے گھپراتی تھی لیکن فیملی کی اب اتنی سپورٹ ہے اور میرے خیال میں اگر آپ میں سیلف کانفیڈنس ہے تو آپ کو ومن امپاورمنٹ کی مطلب اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے ضرورت نہیں ہے کسی سے اس میں سلا لینے کی یا کسی کی سپورٹ کی اگر آپ میں سیلف کانفیڈنس ہے تو آپ کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی کام کر سکتے ہو جیسے میرا سپوز کام ہے میرے ٹائمنگز بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کبھی ہم لوگ رات تک بھی کام کرتے ہیں دن میں بھی کام کرتے ہیں اگر ہمیں فیملی کی سپورٹ نہیں ہوگی تو ہم کام نہیں کر سکتے اور آج اگر میرا یہاں پہ کچھ میں اپنے جگہ پہ سٹینڈ کری ہوں تو اسی وجہ سے کیونکہ میری فیملی نے میرے کو بہت کوپریٹ کیا اگر میں لیٹ بھی ہو رہی ہوں تو ان کو کانفیڈنس ہے میرے پہ کہ بھی یہ صحیح جگہ ہیں اور میرے کو بھی کانفیڈنس ہوتا کیونکہ میرے کو فیملی کی جب تک سپورٹ نہیں ہوگی میں کوئی کام نہیں کر سکتی اور جس تائم میں کام کر رہی ہوں اور میرے کانفیڈنس ہے کہ میرے پیرنس کو یا میرے ہزبینڈ کو یا ہماری فیملی کو اتنا کانفیڈنس ہے میرے پہ کہ بھی میں صحیح جگہ ہوں تو ہم لوگ اچھے سے کام کر سکتے اور جب ہم اچھے سے کام کرتے تو ہمیں سکسیس ملتی ہے اور میرے کھیل میں آج کل جتنی بھی محلائے ہیں ان کو کافی زیادہ سپورٹ مل رہی ہے اپنی فیملی کی طرف سے میں نے دیکھا ہے لڑکیاں بہت ایجوکیشن لے رہی ہیں آج کل اور یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ ساری فیملی جتنی بھی پیرنس ہے وہ سارے چاہتے کہ ہماری لڑکیاں اچھے سے پڑھ کے شادی کریں اور اپنے پیروں پر کھڑے رہیں تو یہ بہت اچھا چینج آیا ہے ہماری لائف میں کیونکہ ہم لوگوں نے بچپن سے لے کے ابھی تک بہت ڈیفرنس دیکھا ہے آپ کو گھر پریوار بھی اور ہمارے سارے شویٹا جین جی بھی جوڑ چکی ہیں جو خود ایک انڈسٹری لسٹ ہے بہت بہت سواگت ہے شویٹا بہت ہمارے خاص شو میں اور محلہ دیوز کی آپ کو شب کام نائے بدھائی ہم ایک دوسرے کو بدھائیاں دے رہے ہیں شب کام نائے دے رہے دیکھیں جب اس شو کی شروعات کی تھی ہم نے تو پہلا سوال ہمارا یہی تھا کیا واقعی آج کے دن کو سیلیبریٹ کر لینا محلہ سشکتی کرن کی بات کر لینا آج اور سمبان کی بات کر لینا ان کے ادھکاروں کی بات کر لینا ہی کافی ماتر ہے کیا آپ کو شروعات جی میرا سوال آپ سے ہے شروعات جی اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں میرا سوال آپ سے ہے کی آج کے وقت میں محلاؤں کو ان کا عدھکار مل پایا ہے آپ کس نظریے سے دیکھتی ہیں آج کی محلاؤں کو کتنا سشکت دیکھتی ہیں آپ اس سماج میں سب سے پہلے تو آپ سب کو محلاؤں دیوز کی بہت بہت شب کام نائے پہلے کے کمپیریزن میں دیکھا جائے تو محلاؤں کی استطی بہت بہتر ہوئی ہے لیکن پھر بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اگر کسی بھی گھر میں آج کے ٹائم میں شروع ہونا چاہیے سیکنڈ اگر پیرنس اپنے بوائی چائیل کو جب پالتے ہیں تو اس طریقے سے انہیں پالنا چاہیے کہ یہ سسٹر جو تمہاری ہے تمہیں اس کے ساتھ اور جو بھی لوگ ہیں جو بھی جن سے بھی کلاس میں ملتے ہو پڑھتے ہو ان سب کا رسپیکٹ کرنا تمہیں ضرور سے آنا چاہیے جب ہم بچپن سے بچوں کو یہ سکھائیں گے تب ہی وہ اپنی سسٹر کا یا اپنی گرل جو بھی فرینج پکڑا ہوتی ہیں ان کا رسپیکٹ کر پائیں گے بلکل شویتا جی یہاں پر آپ نے کہا کہ جن کے ساتھ ہی جو بیٹا اور بیٹی میں بھید بھاؤ ہے وہیں سے جو محلہ کی ستی ہے کتنی مضبوط ہوتی ہم اپنے راجستان کی بات کر لیں اور یہی وجہ کہ کنیا برون ختیا کے معاملے دن و دن سامنے آتے رہتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے وجہ یہ کہ مانا یہ جاتا ہے کہ بیٹا ہی باپ سہارا ہو سکتا ہے اور سب سے پہلی راجستان میں خاص طور پر بات کر لیں تو لگاتار چلی آ رہی ہے دہیج پرثہ کی اگر ہم بات کر لیں تو اس طرح کے کیسز لگاتار سامنے آتے رہتے ہیں آج چاہے زبان بدل گئی ہو لیکن دہیج پرثہ پورے پردیش میں لگاتار آگے بڑھتی جا رہی ہے تو اسے لے کر مائی کنبھل جیسے سوشلسٹ ہے چونکہ کیا کچھ طالب رکھتی ہیں آپ اس سے جس طرح سے جو بھید بھائی بھائی بات آ جاتی ہے ایک محلہ ریل لائف میں فرق ہوتا ہے اب بھرون ہتیا کی بات دیکھیں تو پہلے جمعانے سے آج کل فرق ہوا ہے پرنطو اتنا بھی فرق نہیں ہوا ہے اس کے اوپر میرے ایک قویتہ لکھی ہوئی مجھے یاد آرہی ہے کہ ماں اور ممتہ ایک ہے ماف کرنے میں دونوں نیک ہے ماں نے ماں نے بھرون ہتیا اگر ماں کی ممتہ کو کلنکت کیا ہے سماج کے سامنے پرشن چند اپستیت کیا ہے ماں اور ماں کی ممتہ کو اتنا سممان ملے کہ وہ کبھی بھرون ہتیا نہ کرے اور دادی چھت پر جا کر تھالی بجائے اور ماں اور بیٹی سکھی ہو جائے بس یہ بھرون ہتیا کبھی نہ ہو کیوں بیٹے اور بیٹی برابر کی ادھکاری ہوتے ہیں چاہے ماں کو تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ اتنے ہی پیارے ہوتے ہیں پر سماج کی جو ویوستہ ہے اس کو تانہ بانا ہے اس کے دباؤ میں کئی دو لڑکی ہو تین لڑکی ہو لڑکی آس کتنا نام کمار ہے آس کل تو یہ فرق ہو نائی نیچ ہے پرانتو کئی اگیانتہ سے کئی بیٹے کے جو پرانے اپنے چلے آرہے ہیں کی بیٹا ہے تو بھی گھر چلتا ہے یا بیٹا چراغ ہے پر بیٹا بھی دو گھر کی دہری کی لاج رکھتی ہے اور وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے بیٹا چراغ ہے تو بیٹی موتی ہے اور سارے سماج کو شکشت ہوئی کرتی ہے کئی بار اپن سوچتے ہیں بیٹیاں اگر فرون اتیا کر دی جائے گی تو اپنے بیٹوں کے لیے بھو میں کہاں سے لاؤ گے یہ بھی تو ایک چنطن کا ویس ہے تو برابر کا حق ملنا چیئے بیٹا ہو بیٹی ہو بس جو ہمارے دونوں آنکھ کے تارے ہیں اور دونوں ہمارے کو برابر پیاری ہیں جس طریقے کی باتیں آپ سامنے رکھ رکھ رہے ہیں حالان کی شروعاتی میں آپ نے یہ کہا ہے کہ پہلے جتنی ہوتی تھی female fetis کی گھٹنائیں وہ کم ہو چلی ہیں اور جو سمانتہ کی ہم ہم یہ بات ضرور ہے کہ سماج میں ہم جاتے تھے پہلے کے مقابلے اب چاہے ایک لڑکی ہو تب بھی کئی بار ہوتا ہے کہ ایک لڑکی ہے اس کو پڑھا لکھا کے میں پوری شیار بنا دوں گی یہ ہمارا بن جائے گی پہلے جیسے لڑکیوں کے پیچھے بات سماج میں ہم جاتے ہیں تو لڑکی کا آدھر میں برابر ہوتا ہے جیسے ہمارا سماج شکشت ہوتا جائے گا یہ چیزیں اپنے آپ ختم ہوتی جائے گی یہ کیا ہے جو اندوشواشر اور اشکشہ کا پر جیادہ ہے تو جہاں پر شکشہ کا اجالہ ہوا نہیں وہا پر یہ ساری پوروتی آپ بھگ جائے چاہے دیج پرتا ہو چاہے بھرون اتیا ہو یا پھر کوئی سماج میں اپنی فیلی ہوئی اندوشواشر ہو پس اشک شاہ اس کے سب کے بھول میں میرے کو اس کا کارن لگتی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ سماج میں جاتی رہتی ہوں بھائیاں بھی آتی ہے ہمارے کئی کاری کرم چلتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ایک بھائی کے گھر جوڑا تو ایک پہن اور وہ تو اس کو ہونا ہی چھئے تو اس کے بعد سے ہم لوگ نے میلہ سماج میں اس کی شروعات کری بھائی کی بیٹی وغیرہ جو 18 سال کی وہ اور 21 سال کا لڑگا اور شادی ہو اور کارڈ آئے تو اس سادی کا جوڑ ہماری سماج کی طرف سے اس کو بھینٹ کیا جاتا ہے اور سارے ہم ملائیں اکھٹے ہو کے اس کام میں مستدی سے لگتی ہے ہماری بہنیں اتنے پریم پیار سے لاکے سب کچھ دیتی ہے ان کو اور کئی چیز اور بھی جو اس کے ساتھ ضرورت کی دیتی ہے تو ایک چیز ایک پہل کئی بھی اپن کریں تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے اب بھرونت پہ چیزیں پہل ہوئی ہے اس میں بہت کچھ فرق پڑا ہے آج سرکار بھی اس کی طرف سے بہت کچھ دیتی ہے وہ پر آپ یہ جو سونو گرافی میں دیکھ جائیں گے تو وہاں پر کام ایک دم سکسیج اور اچھا ہو جائے گا تو اب جو بھرونت ہتیا کم ہوا ہے وہ ریشو گھڑتے گھڑتے نگن ہو جائے گا جیسے کنیا بھرونت ہتیا کی بات ہتیا سوشلسٹ سب سے پہلے جو بھید بھرونت ہتیا ایک لڑکی اور لڑکی میں یہی سے شروع ہو جاتا ہے اس کے جن کے ساتھ سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو کو کھ مار دیا جاتا ہے سب سے بڑا دنش ہے یہ سماج پر اور راجست ستھان میں ڈھے رو کیسز ہر ایک دن سامنے آ جاتے ہیں کئی کھل جاتے ہیں اور کئی دبے رہ جاتے ہیں لیکن اگر آج کے ان کیسز کی بات کی جائے ایسا نہیں ہے کہ چکتصہ محکمہ اسے تعلق نہیں رکھتا کنیا برون ہتیا کا اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ راجست میں ہو بھی رائے سرکار بہت پریتن کر رہی ہے سرکار نے بہت سارے ایکٹس لائے سجا بھی ہے اس کے اندر اسے کم بھی ہوا ہے لیکن ان سب کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ مائنڈ سیٹ کا چینج کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو فیمیل خود آتی ہے ایک پریگننٹ لیڈی کبھی نہیں چاہتی ہے سیکس ڈیٹرمنیشن ہو اس کو فورس کیا جاتا ہے یا سرکم سرانس ایسے بنائے جاتے ہیں کہ بھئی میل چائل ہو نا چاہیے تو وہاں کہیں آکے وہ تھوڑی کم جور پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اپنے سوشل سسٹم کو بدلیں سب ہی لوگ اس کے اندر کوپریٹ کریں اور اس کو یہ رہے کہ کوئی بھی چائیل آئے پریگننسی کا موٹو یہ ہونا چاہیے بچہ آئے ہی سب سے پہلے تیسری بات ہی ہوتی ہے کہ اب ایک بار فیمیل چائیل ہو گیا تو اس کو آپ educate کریں جیسے کی میرے لیے یہ بہت important ہے کہ ایک فیمیل چائیل چھوٹ بھی educated education سے اس کو wisdom آئے گی education سے ہی وہ independent ہو گی independent ہو گی تو financial security آئے گی financial security educate کریں rural areas میں girls کو educate کریں وہ educate ہوں گی تو اپنے آپ سمجھ آئے گی چیزوں کی کہ گلت ہے کی صحیح ہے مجھے کہ پڑھ نا ہے اور ایک اور میں بول سکتی ہوں کہ رور area میں اگر education نہیں ہو پاتی ہے کسی level کے بات schooling کے بات تو you can make سکل کچھ ایسا سکل بنائیں جو اپنے گھر سی وہ کام کریں اس سے بھی ان کو فائننشل سکیورٹی ملے گی ابھی ادیپور کی ایک لیڈی کا میں دیکھ بلکل بہت مائنی رکھتا ہے صحیح کہہ رہی آپ اور میرے خیال جتنی مائنی آئیں اس چرچہ میں وہ سب اس سے اتفاق رکھتی ہے کہ سوچ کی شروع ہوتی ہے گھر میں بچوں کو شرکشہ دیتی ہے کس طرح کے بارے جانکار آپ انہیں دے رہی ہیں وہ سوچ لے بلکل 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 ساتھی ساتھ مائنسیٹ بلکل کلیر رکھئے کہ آگے چل کے کوئی بھید بھاؤ نہ ہو کیونکہ جیسا اگزامپل ڈاکٹر رنشو ہمیں دے رہی تھی کہ ایک مائلہ ایک خود آگے آتی ہے اور جس طرح مائلہ ڈاکٹری بلکل 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 بہت جانے دے سکتے مائلہ پر آجت ہی ہی مائلہ ہی زیادہ ہے اور یہ کہتے بھی ہے مائلہ شکشت ہو تو سماج شکشت ہو جاتا ہے بہرحال آپ سب ہی کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہمارے اس خاص چرچہ میں پیش خاص پروگرام میں شامل ہونے کے بہت بہت شکریہ اور ایک بار پھر آپ سب ہی کو مہلا انتراز شیدیوز کی دھیر ساری بدھائیں شب کام دائیں اور شب کام دائیں اسی کے ساتھ بدھائیتے ہیں کیونکہ اگر امید یہی ہے کہ جو تصویر سماج کی ہے مہلاوں میں ایک تصویر شہروں کی ہے ایک تصویر مہلا جو لگاتار کام کر رہی ہے آگے بڑھ رہی ہے اور الگ الگ ادھارن پیش کر رہی ہے پورے دیش بھر میں جو دوسری تصویر ہے جو کی تھوڑی دھندلی ہے وہ بھی جل سے جل ساف ہو سکے اسی امید کے ساتھ پلال اس بلچر میں اتنا ہی لیکن جاتے جاتے